نمستے ہلو ٹو ایوری ون میں سادنہ سنگھ آپ کی گنجہ مجھے اتنا پیار دینے کے لیے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں نے دیکھے ہیں میں کامنٹس پڑھتی ہوں تو میرا دل بھراتا ہے اور یہ کمال کی بات ہے کہ اتنے سالوں میں جو بھی دو چار سال سے میں ہوں میڈیا میں آج تک مجھے ایک بھی غلط یا گنڈا کامنٹ نہیں ملا اس کے لیے بہت بہت شکریہ لوگ آج کل لینے طریقے کے وہ نکال رہے ہیں ویڈیوز نکالتے ہیں سادنہ سنگھ پہلے کیسے تھی سادنہ سنگھ اب کیسی ہیں سادنہ سنگھ کہاں ہیں سادنہ سنگھ یہاں کیوں نہیں ہے اور وہ کیا کر رہی ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات کی کہ ایک تو کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جا کے امریکہ میں شادی کر کے سیٹل ہو گئی تھی تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو ملتا ہو کہتا ہے ارے اب آگئی یہاں امریکہ سے ارے میں امریکہ گئی نہیں کبھی سیٹل ہو نے میری شادی یہی پہ ہوئی تو اینیوے ہسی آتی ہے مجھے لیکن پچھلے چار پانچ سال سے میں نے کام بھی کیا ہے انوراد کشب کی مکہ باز ہے اور میرا ایک طرح سے کم بیٹ جگنی ہے بہت اچھی ویچر ہے اور پھر سپر تھٹی ریتک والی جو تھی وہ بھی کی اور ایک دو فلمیں اور کی ہیں جسے رکارٹس این پیس اور ان کے ساتھ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فلم کی ہے جو کہ وہ دوسری طرح سے ریلیس کرنا چاہتے ہیں جس کا نام ہے گوگل آف راجیش گھرنا بہت انٹرسٹنگ فلم ہے تو میں آئی ہوں اور ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ دیکھ باتے ہیں کچھ لوگ نہیں دیکھ باتے ہیں تو لیکن سب سے اچھی بات یہ ہی کہ جب سے میں میڈیا میں آئی ہوں تین یا چار سال ہو گیا ہے جب کمنٹس پڑھتی ہوں میں خود کمنٹس پڑھتی ہوں اور میں پڑھنا چاہتے ہوں کہ کیا آپ لوگ سوچتے ہیں میرے بارے میں تو میں اتنی شکر گزار ہوں پروالے کے دھنیا واد دیتی ہوں کہ مجھے کبھی کسی نے غلط ایک لائن غلط کمنٹ نہیں دیا ہے جو آج کل آپ ویسے بھی بولتے ہیں کہ ٹرولنگ مگر تو میں پوری طرح سے بچوں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مجھے کتنا اپنا پن اور پیار دیتے ہیں آپ لوگ تو ہاں لیکن سب آپ ندیہ کے پاہر کے پرے میں جاننا چاہتے ہیں تو بہت سارے انٹرویوز میں نے دیا جس میں سب میں بتایا ہے میں نے کہا میں یہاں کیوں آئی کیسے آئی اور فلم میں کیسے گئی اور فلم ملی کیسے مجھے اور فلم کا ایکسپیڈینس کیا تھا لیکن وہ جب بھی ہو تو آپ کسی بھی انٹرویو میں دیکھ سکتے ہیں تو لیکن ایک بات آج میں بس بتانا چاہتی ہوں اور یہ میں آپ نے یہ کنٹینو رکھوں گی چاہے آج جتنا بھی چھوٹا ویڈیو ہو بڑا ہو مجھے صرف آپ سے بات کرنی تھی کی ندیہ کے پاہر کو سب لوگ بلتے ہیں ایک بھوچپوری فلم تھی بہت اچھی بھوچپوری فلم تھی one of the best بھوچپوری فلم یہ بھوچپوری فلم نہیں تھی اور اس بات کا راج بابو جو ہیں راج کمار برجاتیہ جی جو اب ہمارے بیچ نہیں رہے ان کو وہ بہت سٹریٹ بولتے تھے کیونکہ یہ ہندی فلم ہے اور لیکن لوگوں نے بولا کہ نہیں بھوچپوری فلم بھوچپوری فلم بہت بھوچپوری جو لینگوج بہت سریعت ہے اور کیونکہ یہ میری شادی بیہاریوں کے گھر ہوئی ہے تو میں جانتی ہوں کہ بہت بہت سننے میں کانوں میں بہت اچھی لگتی ہے اور میں نے بھوچپوری فلم جو میرے جو ساسور جی تے انہوں نے پہلی بھوچپوری فلم بنائی تھی وہ پائنیر تھے تو ان کو ڈیڈیٹ کرنے کے لیے ایک ہم نے فلم بنائی تھی گنگا جیسن پاون پیرتیا ہمار تو بہت مزا ہے تھا کیونکہ بہت سریعت لینگوج ہے لیکن ندیا کے پار ہندی فلم ہے جس میں آپ اگر آپ دیکھیں گے کی صرف شاید دو یا تین ورڈز کا ہیر فیرتا جیسے کا کو کا ہے اور کیوں کو نہیں کیوں کو کا ہے اور کیا کو کا بس ادھوائز دیکھیں دے ہندی جیسے آپ اگر وہ سین یاد ہو جب سچین دوبارہ آتے ہیں اور میں کھولتی کھولتی ہوں کی تم تو وہ بولتے ہیں کی آرے آج تو بڑی آئیے تو وہ بولتے ہیں آرے کیا بات ہے آج تو بڑی عزت دی جا رہے تو تو کیا کی جگہ تو دواری پر جو آئے اسے ڈڈڈا لے کے خدیرہ جائے تو وہ بولتا رے میں تیار ہوں کیا ہوں اچھا اتنا ڈر لگ گیا اچھا آہ تو ہوشیار بن کے آئے ہو چلو چلو یہاں بیٹھو اب اس میں آپ کو کہیں بھوج پوری ورڈ نہیں دیکھیں گے کیا کی جگہ صرف میں نے بولا کا تو یہ بھوج پوری نہیں ہے اس میں صرف ایک flavor جیسے لگان کو آپ بھوج پوری فلم نہیں مانیں گے یا گنگا جمنا یا ایسی بہت شاری جس کی پریش بھومی جو بیک ڈراؤپ ہے وہ گاؤں کا ہے تو اسے وہ بھوج پوری فلم نہیں ہو جاتی ہے بھوج پوری اپنا اس کا الگ سواد ہے الگ جگہ ہے اب کسی پنجابی بیک ڈراؤن پہ بنی ہندی فلم کو ہم پنجابی فلم نہیں کہ سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو وہ پنجابی اچھی نہیں لگتی لیکن ایک فلم کو ہم نے ہندی میں بنایا ہے تو اس کو مان ملنا چاہیے کہ وہ ہندی فلم ہے اور اس کو بھوج پیری میں بنایا تو بھوج پوری اب بھوج پوری فلم کو آپ میکھلی نہیں بول سکتے تو میں نے سوچا یہ ضرور ایک بات میں بولوں گی آپ لوگوں سے کہ آپ دیکھئے کہ فلم پوری اور اس میں کچھ کچھ بھی نہیں ایسا ہے کیونکہ اگر یہی بھوج پوری بولیں دیکھئے میں پنجابی ہوں لیکن شادی میری بیہاری کے خاندان میں ہونے سے میں اپنی ساس سے ہمیشہ سیکھتی تھی اور دیرے دیرے مجھے بھوچ پوری بولنی آگئی جیسے وہ اب یہ ہے کہ آئی یہ کہ میں بولتی آو تو دوارے پر کوئی آئے آئے تو ڈنڈا لے کھدڑ جائے تو بیٹھا یہاں اس طرح وہ بھوچ پوری ہو جاتی ہے تو ہندی فلم تھی جسے ساری فلم کو میں بتایا لگان ہے گنگا جب نا ہے یا بہت ساری ہیٹ فلم سی ہیں جن کی پرشت بھومی جو ہے وہ گاؤں کی تھی اور یہ بات کیوں میں بول رہی ہوں کی مجھے لگتا ہے کہ مجھے بتانا چاہیے کہ راج بابو کو کیا اچھا نہیں لگتا تھا ان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ لینگویج سیمپل ہے اس کو بھوچپوری کیوں بولا جاتا ہے اور مجھے بھی کئے لوگ بولتے آپ کو سممان کرنا چاہتے ہم بھوچپوری فلم کی بیس فلم آپ لوگ نے بنائی ایک یہ بات دوسری بات یہ کہ ہر بار مجھے سب لوگ بلتے آپ بھوچپوری فلم کیوں نہیں ندیہ کے پار سیکل کیوں نہیں بناتی ہیں کیوں نہیں بناتی ہیں اور میں نے ہمیشہ بولا کہ پچھر بنانا پروڈیسر کا کام ہے یہ بات اگر آپ راشتری پروڈکشن میں لیٹر لکھئے یا ان کو ایمیل دیجئے وہ لوگ چیز بہت اچھی لگتی ہے کتنا پیار دیتے آپ لوگ مجھے اور میں کنیکٹڈ رہنا چاہتی اور آپ سب کے کومنس میں پڑھتی ہوں اور کئیوں نے جیسے بولا ہے کہ اپنا پہلا اور آخری سین بتائی ہے فلم میں تو میں بتانا چاہوں گی کہ پہلا سین میں رہا بیل گاڑی میں بیٹھ ہوئی تھی جہاں سے سٹرارٹ ہوتا جہاں وہ کہتا ہے کہ ارے تم اتنا چپ چپ کیوں بیٹھی ہو کچھ بولو بتی تو میں بولتی ہوں کہ گھر چھوٹتا ہے تو دکھ نہیں ہوتا تو وہ شروع تھی ہماری فلم کی اور وہ ہاں سے پھر وہ گانا چلا تو پہلے دن کی وہ ہی شروع تھی اور لاز ڈے میں ہم لوگ بومبے آ گئے تھے اور راج کمل سٹوڈیو میں سیٹ لگایا گیا تھا ایک تو کوبر کا کوبر کی جتنے بھی سین سے وہ بومبے میں ہوئے اور راج کمل سٹوڈیو میں ہوئے اور اتنا اچھا سٹ جیسا بنایا انہوں نے اور وہ پتھر ہوگر بنے آپ لوگ کو دیکھیں گے تو سمجھ شہد نہیں آئے یہ لوگ سب آرٹ ڈیریکٹرز کا کمال ہے تو وہ جو تھا ہم نے کوبر کا سارا سین کیے اور لاز سین وہی تھا جو بندی لگانے والا کہ ہم بندی نہیں لگاتی تو بھولا ارے نہیں لگاؤ نب بہت اچھی لگے میلے والا سین میں تو وہ بندی لگاتا تو میں کہتے ہم ہم کیسے دیکھتے ارے واہ تو بہت بڑی لگ رہی ہو تو میں کہتے ہم کیسے دیکھیں مطلب ہمارے پاس شیشہ تو ہے نہیں تو وہ بھولتا ارے یہ ہے دیکھو بھی تھا اس کے بارے میں آگے بتاؤں گی جو جی جی لگانا ہے تو آج کے لیے بس اتنا اور مجھے بہت پیار دیتے رہی آپ لوگ اور میں آپ کو ساری ساری باتیں بتاتی رہوں گی جتنی باتیں بتا سکتے ہو پھر میری اپنی باتیں اپنی زندگی کی باتیں بہت ضرورت ہوتی ہے thank you so much